دوستو نوشکار آداب سچری اکال آج بہوزن سماج پارٹی کی سپریموں مائوتی نے ایک بہت بڑا انانسمنٹ کیا اپنے جنم دن کے موقع پر وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی پولیٹیکل ایلائنس کے ساتھ نہیں جائیں گی پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ انڈیا ایلائنس سے جون کی باتچیت چل رہی ہے اس میں وہ انڈیا ایلائنس کے ساتھ جا سکیں گی لیکن اب اس کو بالکل رول آؤٹ انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ وہ کسی سنگٹھن کسی ایلائنس کے ساتھ گٹھ بندھن نہیں کریں گی ایکلا چلیں گی اکیلے اپنے دم پر چھناو لڑیں گی اور اس کو جائز ٹھائر آیا کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اکیلے لڑنے سے جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ان کو گھاٹا ہو چکا ہے اکیلے لڑنے سے حال کے دنوں میں تو دوستو اس سے اگر سب سے بڑا فائدہ کسی کو ہونا ہے تو اگر دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا کیونکہ اسے انڈیا ایلائنس اتر پردیش میں ہے جس میں سماجبادی پارٹی ہے کانگریس پارٹی ہے اس میں ایک سمبھاویت ایلائی اور کم ہو جائے گا یعنی بی ایس پی نہیں رہے گی تو جب بی ایس پی نہیں رہے گی تو ایک ایسا سمبھاویت ایلائی جس کے پاس ایک دلیت جنادھار ہے اتر پردیش میں وہ اگر ووٹ کے ول سمٹ جاتا ہے بی ایس پی کے پاس تو نشطیت روپ سے بی ایس پی کو بی ایس پی کے اس اکیلے لڑنے سے جو بڑا فائدہ ہو رہا ہے وہ بی جے پی کو ہو رہا ہے اور جو گھاٹا ہو رہا ہے وہ انڈیا ایلائنس کو ہو رہا ہے دوہزار انیس کے الیکشن میں بی ایس پی نے سپا اور آر ایل ڈی کے ساتھ مل کر چنان لڑا انہیں دس سیٹ آئی تھی سپاجبادی پارٹی کو ماتر پانچ سیٹ آئی تھی لیکن اس بار جب وہ الگ لڑیں گی تو کتنی سیٹ آئے گی یہ تو نتیجے بتائیں گے لیکن اس کا جو خامیادہ بھگتنا پڑے گا وہ سب سے ادھیک انڈیا ایلائنس کو بھگتنا پڑے گا اور فائدہ اس کا سیدھے سیدھے بی ایس پی کو ہوگا اس میں تو کوئی دوہ رہے نہیں ہے اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مائوتی جی نے ایسا کیوں کیا کیونکہ مائوتی جی کہہ رہی ہے کہ وہ کسی سامپردائی گھٹ بندن کے ساتھ نہیں جائیں گی پھر وہ کہہ رہی ہیں کسی جاتیوادی ایلائنس کے ساتھ نہیں جائیں گی دونوں باتیں کہہ رہی ہیں تو دوستو یہ جو ان کا اسمنجس ہے وہ یا یوں کہا جائے کہ ایک اپنی سیماؤں اپنی جو ان کی جو مضبوریاں ہیں ان کو ایک طرح سے رائنیتک ایک جامعہ پہنانا ایک تارکک ایک ترک خوجنا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے اس واقعے میں یہی دھنیت ہوتا ہے سچ یہ ہے کہ ان کی بھی اپنی کچھ رائنیتک یا نیجی مضبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ اس سے تو بی ایس پی کو بھی بڑا فیدہ نہیں ہے بی ایس پی کو بلکی گھاٹا ہی ہے تو یہ جو بی ایس پی سپریموں نے اپنے جنم دن پر آج ہی فیصلہ کیا ہے اور وہ ابھی جنوری کے پندرہ تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انڈیا ایلائنس اور ڈی ای یعنی بی جے پی لیڈ ایلائنس دونوں جو انتجار کر رہے تھے کہ دیکھنا ہے کہ مائوتی جی پندرہ تاریخ کو اس بار کیا گھوشنا کرتی ہیں کیونکہ دوستو ہم نے اتیت میں بھی دیکھا ہے کہ وہ کئی بڑے ایلان پندرہ تاریخ کو کرتی ہیں اور سنجوگوست اس سال تو چناؤ ہے دوہزار چوبیس کا تو چناؤ کے ورش میں جو ان کا جنم دن آیا اس پر انہوں نے جو فیصلہ کیا جو ایناونسمنٹ کیا وہ نہ صرف بپکشی گھٹ بندن کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے لیے بھی کافی ڈیمیجنگ ثابت ہو سکتا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس پر بی ایس پی کے اندر کیا رییکشن ہوتا ہے تو آج اتنا ہی نمشکار آدھا ستری اکال آدھا